آج کل ایپیل سے آیا اور وہ اتنا نمبر ون بن گیا اور ہمارے یہ رو وغیرہ انہوں کو صرف بس پڑی ہوتی ہے کہ ہم بزماشی کریں یہ گنڈو سارے اپنی لئے کھیلتا ہے کوئی ٹیم کے لئے کھیلتا ہی نہیں ہے کوئی ٹیم کے لئے کھیلے گا تو ہم ترقی کریں گے آج بتا دیا ہے کہ انڈیا کی جو بولنگ لائن ہے نا وہ نمبر ون ہو گئی ہے ہم ادتا ہوں کیونکہ ان کے پاس غیرت ہے غیرت ہے ان کے پاس ہم ان کے پاس وہ ایمان کے ساتھ اور غیرت کے ساتھ اور مل اور انڈیا نے جس طرح سے سری لنکا کے توتے اڑا دیئے ان کے بولنگ کے بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ ہمیشہ بولنگ ہی جو ہوتی ہے ٹیم کو جتواتی ہے جی بے شک میں انڈیا کو سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے پاس غیرت ہے غیرت ہے ان کے پاس ہم ان کے پاس وہ ایمان کے ساتھ اور غیرت کے ساتھ اور ملک کو اپنے شان کے ساتھ گرون میں اترتے ہیں اور جس طرح ہماری کرکٹ اور ہمارے سیاست دان ہے اس وجہ سے ہماری نہ کرکٹ ترقی کر سکتی ہے اور نہ ہم لوگ کیونکہ ہم ہمارے ایمان بھی اور ہم منافق لوگ ہیں اور انشاءاللہ میرے حساب سے کیونکہ محنت جو بھی کرے گا پالوس کو ملے گا اور ورلڈ کپ میرے حساب میں تو انڈیا ہی لے کے جائے گا جو فاسٹ بولر ہیں بہت اچھے ہیں اور سپین کو بولنگ بہت اچھی ہے ان کی بیٹنگ بھی بہت اچھی ہے چودہ سکور پر چھے آؤٹ کر دیئے بچوں کا گیم ہو رہا ہے کہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے جی دیکھیں نا یہ بولنگ اور بیٹنگ ان کی اس لیے ٹاپ ہے کیونکہ وہ ان کا دماغ مائنڈ جب آپ گیرونڈ میں اتریں گے تو آپ اپنا مائنڈ بنا کے آئیں گے اور وہ کلکٹ دیکھتے ہیں کہ کون سا کھلاڑی کیس طرح کھیلتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ان سے زیادہ ہیں یہ محمد سراج نے بہت اچھی بولنگ کی ہے اور محمد شامی بھی بھومرہ بھی اچھی بولنگ کر رہے ہیں کیونکہ پہلے بھی بھومرہ دنیا کا نمبر ون بولر رہے گئے ہیں اگر ان کے بولنگ اور اپنی بولنگ کو کمپیر کریں تو کیا فرق نظر آ رہے ہیں جو بڑے ہیں نہیں اپنی بولنگ اس ٹیم تو کامی ہے مگر دو مینے پہلے کی بات کریں تو ماشاءاللہ بہت بہت بولنگ اچھی باکستان کی تو دو مہینے بعد کیا ہوا ہے کیا ہوگی ان کو ہی پتا کیونکہ جو ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں ان زمام ملاق کے ان کو یہ سارے ان کی یاری دوستی جنرے اس لئے ٹیم ہماری خراب ہو گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا جو اس میں پرمامنس دے رہے ہیں آؤٹ آؤٹ کلاس پرمامنس دے رہے ہیں اس کی سیلیکشن اس کا بورڈ اس کا تمام کراوڈ ان کو فلی سپورڈ کر رہے ہیں جبکہ ہماری سیلیکشن ہے وہ تو نقابل بیان ہے انہیں جو سیلیکشن کی ہے تین چاپ لیر ایسے جن کی ٹیم میں جگہ ہی نہیں بندی ان کو کھلایا جا رہا ہے انڈیا کے بولرز نے سری لنکا کے بیٹسمنز کو سکور ہی نہیں کرنے دیا 55 پر آل ٹیم بک اچھا میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ کبھی کسی دور میں یہ مناسب رہے گا کہا جاتا تھا کہ پاکستان نمبر ون بولنگ میں ہے لیکن آج جب میں نے انڈیا کے بولرز کی بولنگ دیکھی ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ سری لنکا اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے بولرز کو فیس کر پائیں تو کانڈ میچنگ کے یار سری لنکا جیسے ٹیم کو پچاس بے آل آؤٹ سیم وہ سیریسلی اتنا دھویا ہے اتنا دھویا ہے میں کہتا ہوں کمال کر گئے ہیں آج بولنگ انڈیا نے آج کمال کر دیا ہے جسنا کہ وہ بولنگ اور جسنا کہ وہ پریشر فول ٹیم بنی ہوئے ہیں بیٹو بیٹس سیون میچز ون کرنا یہ چھوٹی بار نہیں ہوتی اتنے بڑے ایوڈ میں اب نا بومڑا نہیں نا چلتا بکتے نہیں لیتا یا جتے جا یا باقی بولرز انڈیا کے جب بکتے نہیں نا لیتے تو محمد شامی اور محمد سراج لاس ٹائم محمد سراج نے چھے بکتے لی تھی آج تین بکتے لی اور انہیں بتایا کہ آج بھی میں آپ کی بکتے لے سکتا ہوں آج محمد شامی نے بھی تین بکتے لی ایک بکت بومڑا نے لی یا آج بتا دیا ہے کہ انڈیا کی جو بولنگ لائن ہے نا وہ نمبر ون ہو گئی ہے بھائی ایسا کون ہارتا وہ بھی ڈیڑھ مینے میں دو بار ڈیڑھ مینے میں دو بار ایک ہی اپپرننٹ سے آپ اتنا برا ہارے ہو پہلے آپ پچاس اور فائنل ایشہ کا ڈیڑھ مزاق کر رہے ہو تو لوگ ڈیڑھ لینڈ کو کہہ رہے نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں کرکٹ کس کی گھٹیا ہے اس وقت مانا دیکھیں مانا کہ انڈیا کی بولنگ جو ہے وہ ٹاپ نوچ ہے اس میں انگلینڈ جیسی ٹیم کو اگر آپ نے ایک شو انتیس پہ آؤٹ کر دیا ماننے والی بار لیکن رزوان ایدر صاحب اتنا بھی کیا کہ آپ پچاس پچپن یار یار کرکٹ کہہ رہے ہیں یہ کرکٹ کہہ رہے ہیں اور میتھیو انجلو میتھیوز جب میں بچہ تھا اس وقت سے کہے کیسے فیلنگ آتی ہے کہ جب آپ کی بولنگس کیسے فیلنگ آتی ہے جو امی نہیں آتی ہے چیزی بات ہے جو امی نہیں آتی ہے اور بھائی ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے والے والے والا پکڑے کا سالہ اندر بھی کرے ہاں ہوں ہاں مجھے تو ایسا لگتا ہے کوئی ٹنپو ہاں 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 اور آگے کوئی اچھا پلیر آتا ہے تھا 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 وہ گراؤنڈ سے بار وہ گراؤنڈ سے بار یہ صالح والنگ کرتے ہیں یاد کوئی خرم ہونی چاہیے یہ ہوتی ہے نمبر ون رینکنگ چاہے مانداری کی بات ہے نئی بندے کوئی مانداری سے بات کرنی آتی تو موت ہوئے دفا جائے ہاں ہاں ہماری نمبر ون کہاں سے ایک چینچ ہے تو آپ نمبر ون بنا لیں گے وہ برینڈ ہے بھوم رہا ہے انگ سوئنگ آؤٹ سوئنگ کرتا ہے شامی ہے اس کی اتنی پیس ہے اس کے بعد اس راج آج کل آئی پیل سے آیا اور وہ اتنا نمبر ون بن گیا اور ہمارے یہ رو فگرہ ان کو صرف بس پڑی ہوتی ہے کہ ہم بدماشی کریں ایک آدھا بونس مار گیا ہم بدماشی کر لیں بات پتا کہ انڈین ٹیم ہے نا کوئی بھی پلیئر ہوا خوا بولر اور فیلڈر کوئی بھی ہے ان کی کسی قسم کی بھی آپ فیلڈنگ دے لے بولنگ دے لے وہ اپنی ٹیم کے لئے کھیلتے ہیں پاکستان میں آپ دیکھ لیں شاہین نمبر ون بولر ہے لیکن ٹیم کے لئے پرفارمس ماندے ہیں اس کو نمبر ون بولر سر وہ نام کا نمبر ون ہے وہ اپنی رینکنگ کے لئے نمبر ون پہ آپ دیکھیں بھمرا سراج شامی کیوں نہیں ہے نمبر ون پہ کیا ٹیم کے لئے پرفارمس کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ایسے پلیئر کی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے سکور ہم بیس بیس کھا رہے ہیں ان کو شرم نہیں آتی دو آوروں میں تیس پینتیس کھاتا ہے یہ شروع میں جب سے یہ وڈا کب سٹارٹ ہوا دو آوروں میں پینتیس تیس پینتیس کھا رہا ہے نوے سکور بھی کھایا ہے ہاں یہ گانڈو کہتا ہے بولرو میرے پاس سپیڈ ہے سپیڈ گانوں کسی اس کی سپیڈ گان ہے سپیڈ جس کے شامی کے پاس سپیڈ ہے پانچ آوڈ کی اس نے اٹھارا سکور دے گئے پانچ آوڈ کی ہے اس نے ہلنے نہیں دیا سر لنگا کے بیٹس میں نو یہ ہوتا ہے سپیڈ یہ سپیڈ تھوڑی ہوتا ہے بندہ سپیڈ تو میں بھی کرانوں کھڑے ہوگا وٹا کرائی جاؤں گا سپیڈ سپیڈ تو تھوڑی ہوتا ہے بندے کے پا ٹرک ہونی چاہیے گیند کہ میں کس طریقے سے گین کر رہا ہوں شہنشاہ ٹھیک ہے گیند کرتا ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن وہ بھی اس لیول کا نہیں ہے اس کو اپنی کپتانی کی پڑی ہوئے وہ بھی کہتا ہے کہ بس میں سکور کھا گیا میں آجر ہوں اور اگلے سال میری کپتانی آئی اور کوئی چکر یہ گانڈو سارے اپنی لئے کھیلتا ہے کوئی ٹیم کی لئے کھیلتا ہی نہیں ہے کوئی ٹیم کیلئے کھیلے کا تو ہم ترقی کریں گے نمبر ون بولنگ تو مانے جائے تو انڈیا تو پھر برینڈ ہے نمبر ون بولنگ پر شروع سے ہی جب سے سٹارٹ ہوا والا کب تو نمبر ون نہیں بولنگ کروا رہا ہے نہ سکور وہ دو سو بھی کرتے ہیں تو وہ چیز کرنے نہیں دیتے ایک سو سارٹ کرتے ہیں چیز کرنے نہیں دیتے پاکستان گانڈو تین سو سی مار کے پھر چیز کروا جاتا ہے سمجھ نہیں آتی اس کے یہ مسئلہ گیا ہے انڈین بولنگ پاکستان سے بہت آگیا ہے کیونکہ ان کا آپ دیکھیں بمرا سراج شامی یار بڑا بندہ ہے شامی شیر بڑا شیر بڑا شیر ہے وہ بندہ اس کے ریٹائرمنٹ ہوئی پھر اس کے بعد اس کو کافی دیر کافی عرصہ کے بعد ورڈ کپ میں شامل کیا اور اس کی وکٹے دیکھیں پانچ چار ہر میچ میں لے رہا ہے اسے کہتے ہیں بولنگ اسے کہتے ہیں ٹیم ورک